بہت بہتر ہے کہ ہم لوگ کچھ بہت چھوٹا سوچ کر اور اس میں کامیاب ہو جائیں اس سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا گول بنائیں اور اس میں ناکام ہو جائیں کیونکہ اس ناکامی میں جو راز پوشیدہ ہیں وہ آپ اور میں نہیں جانتے میں نے کسی دوست سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کروڑ پیار کماؤ کیونکہ وہ پہلے ہی کروڑ پتی تھا تو اس نے کہا بابا مجھے کروڑ پیار نہیں چاہیے میرے باپ کے اربوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں میں کیوں کروڑ کماؤں مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی میں نے اسے سمپل سا جواب دیا میں نے اسے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک کروڑ پیار اس لیے کماؤں کہ تمہارے پاس پیسو کی کمی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک کروڑ پیار اس لیے کماؤں کہ تم جو ایک کروڑ کمانے میں جو تم انسان بن جاؤگے وہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوئے سکتے کیونکہ جو عادت ہم آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی حیبٹس چھوٹی چھوٹی عادات اپنائیں تو کل وہ بڑی بن جاتی ہیں اب یہ آپ پر اور مجھ پر میسر ہے کہ ہم کون سی عادتے بناتے ہیں آج آپ چھوٹے چھوٹے برے کام کریں کل آپ کو چھوٹے چھوٹے برے کاموں میں مزا نہ ختم ہو جائے گا پھر آپ بڑے بڑے برے کام کرو گے پھر بڑے بڑے برے کاموں میں بھی مزا ختم ہو جائے گا اور ایک دن اسی طرح برے کاموں میں ہی زندگی کا انڈ ہو جائے گا انڈ آف لائف ہو جائے گی اسی طرح آپ چلتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ کی طرف پوزیٹیو تنکنگ کی طرف پوزیٹیو ورک کی طرف آج آپ چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرو آج آپ چھوٹے چھوٹے اچھے سٹیپ لو کل آپ کو چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنے میں مزا نہیں آئے گا پھر آپ بڑے بڑے اچھے کام کرو گے اور جب بڑے بڑے اچھے کام کرو گے تو آپ کی کامیابی تیہ ہے سکسیسفل لائف تیہ ہے آپ ہر صورت میں کامیاب ہوگے کیونکہ جو آپ بار بار کرتے ہو آپ اس چیز کے ماہر بن جاتے ہو اور دنیا کے ان پانچ پرسنڈ لوگوں میں آ جاتے ہو جو اس چیز کے ماہر ہوں درمیان میں کہتا ہوں کہ چینل یار میرا سبسکرائب ضرور کر لیا کرو کیونکہ آپ کا جاتہ کیا ہے میرے چینل سبسکرائب کرنے میں اب بات آگے کرتے ہیں دوستو کامیابی رات و رات اسے ہی ملتی ہے جو اس ایک رات کے لیے اپنی کئی راتیں قرمان کر دیتا ہے ایک دن میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اس ایک دن کے لیے اپنے کئی دنوں کی محنت کو قرمان کر دے اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے وہ کسی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ایک پنچ سے محمد علی سے ایک پنچ سے اتنے طاقتور بندے کو کیسے گرا لیا اس نے کہا یہ ایک پنچ بنانے میں مجھے کئی سالوں کی محنت لگی آپ جسے ایک چھوٹی سی کامیابی اور میجک جان رہے ہوتے ہو میجک نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے صرف یہ پریکٹس ہے وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ میں تمہارے ان دس ہزار موو سے نہیں ڈرتا جو تم نے ایک مرتبہ پریکٹس کیے ہیں میں تمہارے اس ایک موو سے ڈرتا ہوں جو تم نے دس ہزار مرتبہ پریکٹس کیا ہے اب آپ وہ کون سا کام ایسا ہے جو دس ہزار مرتبہ کر سکتے ہو ظاہر ہے وہ کوئی ایسا ہی کام ہوگا جس میں آپ کو یا مجھے مزہ آتا ہو جس کو کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہو وہ ہی ہم دس ہزار مرتبہ کر سکتے ہیں اور جو کام ہم دس ہزار مرتبہ کرتے ہیں یا جس کام کو ہم اپنے دس ہزار گھنٹے دے دیتے ہیں ہم اس کام کے مہر بن جاتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کام میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی دوستو میں بہت محنت کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے ابھی تک کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا صرف اور صرف جیسی ویڈیو بن رہی ہے ایس ایٹ از آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں آپ کے سامنے چینل پر دیے جا رہا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے سبسکرائب کرو گے تب بھی میں بناتا رہوں گا نہیں کرو گے یار تب بھی میں بناتا رہوں گا مگر میں نے آپ کے بھائی نے ہمیشہ وہی چیز بنائی جو آپ فیملی میں بیٹھ کے دیکھ بھی سکو اور اسے آپ موٹیویٹ بھی ہو سکو اور انجوائے بھی کر سکو زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو جو گزر گیا سو گزر گیا جو آنے والا ہے وہ کسی کو پتا نہیں یہی علمہ ہے اسی کو جیو اسی میں رہو اسی سے حاصل کرو اسی میں خوش رہو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو دوستو مجھے پرموڈ کرو مجھے سپورٹ کرو اور اپنے اس بھائی کے چینل کو اتنا سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو اتنی وائرل کر دو کہ ان لوگوں تک بات پہنچ جائے جو دنیا میں رونا رو رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں نہ تو مانگنے سے ملتا ہے نہ تو ہاتھ پھیلانے سے ملتا ہے ہارڈ ورک میڈی میں سیسیسفل مین سخت محنت بھی انسان کو کامیاب طبی بناتی ہے جب وہ سمارٹ ورک کرتا ہے اور سمارٹ ورک ہارڈ ورک یہ ساری چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو ایک میجک ہوتا ہے اور وہ ایسا میجک ہوتا ہے جس کو آپ بھی امیجن نہیں کر پا رہے میرا گلہ بیٹھ رہا ہے کیونکہ میں مائک نہیں ہے بہت انچی بول رہا ہوں پلیز دوستو میری بار بار کہہ رہا ہوں ہیلپ کیجئے مجھے پرموٹ کیجئے آپ آج مجھے پرموٹ کریں گے کل میں ایسی ایسی ویڈیو لاؤں گا کہ ایک ایک ویڈیو لاکھوں لوگوں کی لائف چینج کر کے رکھ دے گی آپ میرے اندر کے جذبات فیل کر رہے ہوں گے میری موٹیویشن جو اندر سے پوٹ پوٹ کر نکل رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے میرا ساتھ دیجئے میرے دوست بنیئے دوستو کوئی بھی انسان اپنی قسمت نہیں بدل سکتا ہم اپنی آتیں تو بدل سکتے ہیں نا ہم اپنے روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کام تو بدل سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی حیبٹس تو بدل سکتے ہیں اور جب ہم اپنی حیبٹس بدلتے ہیں ہماری حیبٹس ہماری قسمت کو بدل کے رکھ دیتی ہے جو دنوں کی قدر نہیں کرتا مہینے اس کی نہیں کرتے جو مہینوں کی نہیں کرتا سال اس کی نہیں کرتے اور جو سالوں کی نہیں کرتا زندگی اس کی قدر نہیں کرتی اسی لیے لمحوں کی قدر کرنا سکھو زندگی آپ کی قدر کرے گی جس بندے نے جس چیز کی قدر کی اس کے پاس وہی زیادہ ہے چاہے وہ ٹائم ہو ٹائم کی قدر کروگے تو ٹائم آپ کی کرے گا پیسے کی کرو گے تو پیسہ آپ کی کرے گا نالج کی کرو گے تو نالج آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جس مقام کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھولے ہوئے ہیں وہ عادت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی نہیں لیتے کچھ کام تطبیر سے یہ سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے یہ حلانے سے روزی کی گرد دوڑنا ہلتی تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی نکموں کے ہی ہیں یہ دلکش پسانے سنانے سے جن کو یہ رنگی تیرانے دوستو پلیز 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 چھوٹے چھوٹے ایسے کام کیجئے کہ کل آپ ایک پہاڑ جیسی کامیابی آپ کے سامنے آپ کے کھڑی ہو جائے اور آپ اتنے موٹیویٹ ہو جاؤ اتنے موٹیویٹ ہو جاؤ کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے پلیز دوستو چینل کو پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور انڈ میں علامہ اقبال کے اس شیئر پہ اختتام کرتا ہوں ویڈیو کا خود اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی خود اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن یار اپنا تو بن یار اپنا تو بن یار اپنے لیے ٹائم تو نکالو اپنے لیے وقت تو نکالو اپنے لیے تو کچھ کر لو کسی کے لیے کچھ کرو یا نہ کرو کیونکہ جو آپ اپنے لیے کرو گے اس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا اور جو پوری دنیا کر رہی ہے اس کا اثر آپ اکیلے پر ہوگا دوستو میں یہ پیٹ پیٹ کے تھک گیا ہوں پتہ نہیں یہ لوگوں وہ کب بات سمجھ میں آئے گی سب رپیٹی موڈ میں ہے جو ایک کرتا ہے اس کا اثر سب پر ہوتا ہے اور جو سب کرتے ہیں اس کا اثر ایک اکیلے پر ہوتا ہے دوستو ایک پانچ سال کی بچی ہے اس کے ساتھ اگر ریپ ہو گیا تو اس کا کیا قصور تھا اس نے کون سے ایسا گناہ گیا جو اس کے سامنے آ گیا یہ ہمارے معاشرے کی غلازت ہے جس نے اس پانچ سال کی بچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ ہمارے معاشرے کی بے حصی ہے جس نے اس پانچ سال کی بچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اب ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کیا کیا میرے ایک ٹھیک ہونے سے سب کو ٹھیک ہو جائے گا اور بھئی کیوں نہیں ہوگا کچھ تو فرق پڑے گا نا یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے پتا ہے آج نہیں کل نہیں سال بعد نہیں دس سال بعد پچاس سال بعد اس ویڈیو کو ان ویڈیو کو لوگ دیکھ کر بہت کچھ بہت دنیا بدلے گی میرا یہ خواب ہے اور میرا گول بہت بڑا ہے میرا چھوٹا گول نہیں ہے کیونکہ چھوٹا گول بنانے سے بہتر ہے کہ گول بنا ہوئی نہ ہم آپ کو پتا ہے زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں ہم ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم کوئی بہت بڑا گول بناتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹا سا کوئی گول بناتے ہیں اور اسے اجیب کر لیتے ہیں کیا مطلب سمجھے آپ کو اگر بات سمجھ آئی تو دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو چھوٹا گول بنا کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے کہ بڑا گول بنا کر ناکام ہو جاؤ چھوٹی سوچ اپنا کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے کہ ایک بڑی سوچ بنا کر ناکام ہو جاؤ دوستو اس ٹائم میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں کوئی مائک نہیں ایک چھوٹا سا دو چار ہزار روپے والا یہ موبائل ہے جس سے میں اپنی فیزیو فٹنس جم میں بیٹھ کے اس آفیس میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اسی یوٹیوب سے پیسہ کماؤں گا اسی یوٹیوب سے اچھے سے اچھا کیمرہ لوں گا اسی یوٹیوب کی انکم سے اچھے سے اچھا موبائل لوں گا اور آپ کے لئے موٹیویشن بھی بنوں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ ایسے کرتے ہیں مستقل مزاجی میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سپنے میں بھی امیجن نہیں کر سکتے آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں بھی باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا بارہ منٹ سامتنگ سیکنڈ کی ویڈیو ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوستو یہ ہے ہماری جم کا آفیس ساتھ ساتھ آپ کو آفیسی فیزیو فٹنس کا وزر کروا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہماری فیزیو فٹنس جیم کا سرگودہ کا بیسٹ جیم ہے جس نے بھی اٹمیشن لینا ہو تو آ کے وہ رابطہ کر سکتا ہے میں اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتا ہوں میرا ویڈس اپ نمبر ہے 0376471 0318606471 اور فون نمبر ہے 03416869269 اس پہ کال کر لیجئے اور ویڈس اپ پہ رابطہ کر کے فیزیو فٹنس کے بارے میں تمام معلومات لے لیجئے اور انمیشن لے لیجئے اندر سے میں نے آپ کو جن وزر کروائی ہوئی ہے اور پھر کرواؤں گا اور بار بار کرواؤں گا اور لاسٹ میں اینڈ میں آخری شیر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں لوہو کلم تیرے ہیں تُسی کملے ہو جو رب ہویا جنو عزت دوائے ہو دی مرضی ہو خود مختارے ارشت لے کے چاہ فرش بکھائے ہو دی مرضی اے وی کر سکتا ہے جی چڑیاں توں ہو بعض مرائے ہو دی مرضی باوے لکھ مصور باتا کرو نہ کٹنتے آئے ہو دی مرضی اللہ حافظ